ہم سچائی سے لا پرواہ ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کا بول بالا ہے اب تلاش کرنا ایک آسان عمر ہے اور یہ ایک ایسا عمر ہے جو ہر ایک انسان کے دسترت میں ہے لیکن ان عیبوں کو دور کرنے کا علاج تجویز کرنا ایک دانش مندانہ مشاورت کی دلیل ہے ہمیں دوسروں میں پائے جانے والے عیبوں کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا یہ عمل ایک با مقصد عمل کہلانے کا مستحق نہیں ہے آپ کو کسی کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک خوف و حراس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہی لوگ عظیم ہیرو ہوتے ہیں اور یہی حقیقی ہیرو عظم ہیں اور اس فطرت کے حامل انسان ایک عظیم لیڈر بنتے ہیں خوف و حراس انسان کو تباہ و برباد کر رکھ دیتا ہے وہ انسان جو خوف و حراس کا شکار ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بزدلی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور وہ جس چیز سے خوف کھاتا ہے وہ چیز اس پر مکمل غلبہ حاصل کر لیتی ہے موسیقی موسیقی